ایک کفن چور کا عجیب واقعہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و رضول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روح جا رہا تھا حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے اللہ تعالی کے عذاب سے ڈر لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں آپ حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت علی زار و قطار رو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا فرمایا اے علی آپ کیوں رو رہے ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کے حالت دے کر مجھے بھی رونا آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باہر کھڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کا اتنا زیادہ رویا اتنا رویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے پھر آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تُم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تُم اتنا زیادہ رو رہے ہو پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا اس نے کہا یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروغ کیا کرتا تھا اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پہ شیطان غالب آ گیا اس نے میری نیت بدل دی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بور رہی ہے اے بدبخت بندے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا تو کال قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہو گیا اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اللہ تعالی کا غزم محسوس ہوتا ہے میں خدا کی پکڑ میں ہوں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا اس نے سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکور رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے موسیقی موسیقی